موسیبتیں ہوا کی طرح ہوتی ہیں کتنی بھی خیرکی بند کیوں نہ کر لو اندر آئے جاتی ہیں پھر اگر ہم اندر سے کمجور رہیں گے تو ہم کبھی بھی ان موسیبتوں سے لڑنی پائیں گے اس لئے اندر سے ہمیں سب مجبور رہنا ہے چلیے اسی بات کو سنتے ہیں ایک کہانی کی طور پر ایک بچہ ہوتا ہے جو اپنے فادر سے بہت جدہ کرتا ہے اس کو ایک کتہ چاہیے ایک دوگی چاہیے اور اس کے فادر بولتے ہیں نہیں تم کو بیسی بہت سا دیلا دی گئی ہیں اب ڈاغیوں آگے کچھ نہیں تو وہ اچھا وہ خود سے پیسے جولتا ہے اور جب اس کے بعد ایک ہزار روپے جول جاتے ہیں تب وہ دکان جاتا ہے دوگ ساب میں جاتا ہے اور کتہ کھڑیدنے کے عارے میں سوچتا ہے تو وہ دکان جاتا ہے تو دیکھتا ہے اس کے ہو سو جاتے ہیں وہاں پہ پہ پتہ چلتا ہے کہ جو کتے کے دام ہیں وہ کم سے کم دس ہزار سے چالو ہوتے ہیں اور ایک لاکھ تک جاتے ہیں جو اس کے پاس میں اتنے پیسے رہتے نہیں ہیں تو بچہ وہ دکان دا سے بولتا ہے کہ انگل میرے پاس میں ایک سے بے کھا جار ہے آپ مجھے کوئی ایک ڈاغ دے دی جے آپ کو میں پیسہ کیسے بھی کر کے آگے جوڑ کے دے دوں گا آپ نے فادر سے لے کے دے دوں گا یا کما کے جو بھی کر کے میں آپ کو دے دوں گا پر مجھے پلیز میرے کوئی ایک ڈاغ دے دی جے تو دوستو جو دکان کا مالک ہوتا ہے وہ بولتا ہے کہ بیٹا میں ایسے نہیں دے سکتا ہوں آپ پیسے پورے لی آئیے میں آپ کو دے دوں گا تو دوستو کافی جد اور رکرس کنے کے بعد میں وہ دکان دا سوچتا ہے کہ چلو اس بچے کو کم سے کم سارے ڈاغ کو دکھائی دوں سارے جب اپنے کتوں کو دکھاتا ہے اپنے سارے ڈاغ کو دکھاتا ہے سو اس میں سے ایک ڈاغ رہتا ہے سارے ڈاغ بھاگتے ہیں یہ کبھی بھی جیون میں ڈاغ نہیں سکتا ہے اس لئے اس کی کوئی بھی ویلیو نہیں ہے کوئی بھی نہیں کھڑی دے گا سو وہ بچہ جدے پہل جاتا ہے انگل جی آپ مجھے یہ ہی دے دیجئے اس کا پرائز بتا دیجئے پر بولتا ہے بیٹا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا اس کے کوئی پرائز نہیں ہے تم چاہو تو اس کو ویسی ہی لے جا ستے ہو اس کو پرائز دنے کی ضرورت نہیں ہے سو بچہ بولتا ہے آپ اس کا پرائز مانگے اور جتنے آپ دوسروں کا پرائز لگا رہے ہیں اتنے ہی پرائز میں میں یہ لے کے جاؤں گا پر میں یہ وشوات دلاتا ہوں کہ آج نہیں تو کل آپ کو پیسے دے دوں گا ابھی فلال ایک ہچار روپے پکڑی ہے سو وہ انگل بولتا ہے کہ بیٹا جیسے میں پہلے سی میں تم سے کہہ رہا ہوں تو میں اس کی ضرورت بھی نہیں ہے تم چاہو تو یہ لے جا ستے پر یہ لے جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ تمہارے ساتھ کبھی ڈورے گا نہیں ہے تمہارے ساتھ کبھی کھیلے گا نہیں ہے تو یہ کتہ تمہارے کسی کام کا نہیں ہے کیونکہ کبھی ڈور نہیں سکتا ہے کیونکہ ہنڈی کیپ ہے سو بچہ کاؤنٹر کے تھوڑے پیچھے ہٹتا ہے اور انگل جولتا ہے پاؤ کا ایک پینڈ کو اوپر کرتا ہے دکھاتا ہے کہ وہ بچہ بھی ہنڈی کیپ ہے بچپن سے ہنڈی کیپ رہا ہے سو انگل کو دیکھ کر اس کے آنکھوں میں آسو جاتے ہیں بچہ انگل کو بولتا ہے کہ انگل جی میرے فادہ نے میں اس سے بات کہی ہے کہ کبھی اپنے آپ کو اندر سے کمجور مت سمجھنا بھلے ہی تم پیڑوں سے ہنڈی کیپ کیوں نہ ہو بھلے ہی تم اپنے سرین سے ہنڈی کیپ کیوں نہ ہو بھلے ہی تمہیں کسی پرکار کی دکت کسی پرکار کا کمجوری کیوں نہ ہو پر اپنے کو کبھی کمجور مت سمجھنا جب میں خود کو کمجھوڑ نہیں سمجھتا ہوں تو میں اس پپی کو کمجھوڑ کیوں سمجھو جب میں خود کو کمجھوڑ نہیں سمجھتا ہوں تو اس پپی کو کمجھوڑ کیوں سمجھو اور میں اس پپی کو اس کے صحیح دام پر کھڑیت کے میں اس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمہاری بھی کوئی قیمت ہے تو تم اپنے آپ کو کبھی کمجھوڑ نہ سمجھنا تو دوستو اس دکاندار کی آنکھوں میں آسو ہو جاتے ہیں اور وہ دکاندار بچے سے اگر آپ اپنے دل سے اپنے دماغ سے یا اندر سے ہی اپنے دماغ سمجھنے لگیں گے سو باہر کی جتنی بھی مسکلیں ہیں وہ آپ کو بہت بڑی دکھائی دیں گی اس لئے خود کو اندر سے مجبور بنائیے کبھی بھی اپنا کو کمجور میں سمجھے جیون میں کوئی بھی کمجور نہیں ہوتا ہے اگر وہ ہوتا ہے تو وہ خود اندر سے ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ جو بھی اندر سے کمجور ہیں اس کو پہلے اپنی قیمت آکنی چاہیے اگر آپ کی آج قیمت نہیں ہے تو ایسا اب نہیں ہے کہ کل نہیں ہوگی مہدت کیجئے سفلتہ آپ کے قدم چوبیں گے ایہوپ کیا آپ کو سمجھ میں آیا ہوں اور آپ اندر سے اپنے آپ کو مجبور مان کے آگے بڑھیں گے کیونکہ آپ نہ ہینڈی کیپ ہیں نہ آپ کے پاس میں کسی پرکار کی کوئی سمجھتا ہے تو پھر بھی اپنے آپ کو کمجور کیوں سمجھنا جب وہ ہینڈی کیپ بچہ نہیں سمجھ سکتا تو آپ کیوں سمجھ رہے ہیں یہی اس ویڈیو کا ادیسہ آہوپ کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آیا ہوں اور اگر پسند آیا تو میرے یوٹیوب چینل کو لائک اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اس چینل کو سسکرائب کیجئے گا اورگر آپ پہلی بات دیکھ رہے ہیں اچھا لگے تو کمنٹ کیجئے گا جاہین جاہ بھارت اچھا لگے تو کمنٹ کیجئے گا